اسلام علیکم ناظرین ہائیٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نیہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ریون ترڈی تیلنگنہ کے دوسرے وزیرعالہ بن گئے سونیا گاندھی کی موجودگی میں انہوں نے خلف لیا تیلنگنہ میں زبردست جیت کے بعد کل ال بی سٹیڈیم میں خلف برداری کی تقریب کا احتمام کیا گیا اس دوران ریون ترڈی نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا جبکہ بھٹی وکرمات نے ڈیپوٹی سی ایم کے عہدے کا حلف لیا سونیا گاندھی راحل گاندھی پریانکا گاندھی تیمل لادو کے سی ایم ایم کس چیل نوراندرہ پردیش کے سی ایم جگن موہن بردی حلف برداری کے اس پروگرام میں سٹیج پر موجود تھے ساتھ ہی اس پروگرام میں کانگریس صدر ملکار جن کھرگے بھی موجود تھے تلنگرہ تقریباً ایک دہائی پہلے ایک نئی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا لہٰذا کانگریس نے اس اسمبلی انتقابات میں شاندار کامیابی حاصل کی پارٹی کو 119 رکنے اسمبلی میں 64 نشستیں حاصل ہوئی جبکہ بی آر ایس کو 49 نشستوں پر مطمئن ہونا پڑا اب اسرائیل نے جنوبی غزہ میں حملے تیز کر دیئے لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کا قطرہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کی مدت قتم ہونے کے بعد اب اسرائیل فوج غزہ کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنا کر حملے کر رہی ہے ریپورٹ کے مطابق یہاں کے کئی علاقوں میں حماس کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے ان اسرائیلی حملوں سے عام اور دیگر فصلیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے وہاں بے گھر فلسطینی شہری شمالی غزہ سے بے گھر ہزاروں قاندانوں نے جنوبی غزہ میں پناہ لی ہے لیکن تازہ لڑائی چھڑ جانے کے بعد اب وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کہاں جائیں ان حملوں سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ مصر بھاگ جا رہے ہیں پاکستان کی سرحت سے ملہخہ رفاہ میں بھی پناہ لی جا رہی ہے غزہ میں اس بدوار کو اسرائیلی فوجر حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی تھی اسرائیلی حملوں کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے پناہ گائیں بھی کم ہو رہی ہیں جنوب میں محسوس اسرائیلی علاقے میں لوگوں کے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا قطرہ ہے اخوام متحدہ کا کہنا ہے کہ قطعے میں ایک پوائنٹ آنٹ ملین سے زیادہ لوگ یعنی کہ آبادی کا سی فیصد سے زیادہ حصہ پہلے ہی اپنے گھر بھار چھوڑ چکا ہے 36 گھر کا کون نیا سی ایم ہوگا 36 گھر کو جلد ہی نیا وزیرعالہ مل سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ دہلی میں بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں وزیرعالہ کے نام پر جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا 36 گھر میں نئے وزیرعالہ کو لے کر بی جے پی کی مرکزی خیادت کی میٹنگ مسلسل جاری ہے دہلی میں بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں جلد ہی 36 گھر کے وزیرعالہ کے نام کو منظوری دی جا سکتی ہے اس چہشنبے کو ایم پی سے ایم ایل اے بنے بی جے پی کے تین لیڈر ارنساؤ گومتی سائی اور رینوکا سنگھ نے استیفہ دے دیا تھا اس کے بعد ان تینوں ناموں کو وزیرعالہ کے عہدے کے مضبوط امیدواروں کے طور پر سمجھا جا رہا ہے اس سے پہلے چہشنبے کو مرکزی وزیرعالہ مچشہ نے 36 گھر کے نئے وزیرعالہ کے حوالے سے پی ایم نریندر موڈی سے ملاقات کی تھی اس منگل کو بھی دن بھر اس معاملے میں اجلاس جاری رہا بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہی بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد بی جے پی کے مبسرین آج یعنی کے 8 دسمبر کو 36 گھر آئیں گے اس کے بعد 9 دسمبر کو رائیپور میں بی جے پی ریجسلیچر پارٹی کی میٹنگ ہوگی جس میں دہلی میں تہشدہ ناموں پر حتمند فیصلہ لیا جائے گا بی جے پی خانون ساز پارٹی کی میٹنگ جلد ہی رائیپور میں رکھی جائے گی سائیکلون میچونگ کی وجہ سے پندرہ ٹرینے منسوخ کر دی گئی جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ٹرین عام لوگوں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے ہر روز کروڑوں مسافر ٹرین کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں ایسے میں اگر کوئی ٹرین منسوخ ہو جاتی ہے تو مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ریلوے منسوخ شدہ ٹرینوں کی فہرست پہلے ہی جاری کر دیتا ہے اور اسی کے تحت سادھارن ریلوے نے پندرہ ٹرینیں منسوخ کر دی جس کی فہرست جاری کی گئی آندر پردیش کے ساحل علاقے میں مچونگ طوفان کی وجہ سے سادھارن ریلوے نے کئی ٹرینوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا طوفان کی وجہ سے سادھارن ریلوے نے چنائی سے چلنے والی پندرہ ٹرینوں کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا ہے ایسے میں اگر آج آپ کو ٹرین سے سفر کرنا ہے تو منسوخ شدہ ٹرینوں کی فہرست ضرور چیک کریں آفریقہ پہنچتے ہی ٹیم انڈیا کا شاندار استقبال ہزاروں لوگوں نے آ کر کھلاریوں کا کیا عزاز ویڈیو منظر عام پر آگئی آسٹریلیا کو فتح کرنے کے بعد ٹیم انڈیا کپتان سورے کمار یادب کی قیادت میں جنوبی آفریقہ کو شکست دینے کے لیے تیار ہے ہندوستانی ٹیم کو اس غیر ملکی دورے پر تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنی ہے جس کے لیے ہندوستانی کھلاری آفریقہ روانہ ہو چکے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہوای اڈے پر ہندوستانی ثقافت میں ٹیم انڈیا کا پرتپاک استقبال کیا گیا جس کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کافی پسند کیا گیا جی ناظرین ٹیم انڈیا کا آفریقہ پہنچتے ہی شاندار استقبال کیا گیا ہندوستان اور جنوبی آفریقہ کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز دس نسمبر سے شروع ہونے بجا رہی ہے اس سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کا دستہ وہاں پہنچ گیا ائرپورٹ پہنچنے پر ہندوستانی کھلاریوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اس دوران ائرپورٹ پر ہزارو شائقین موجود تھے کچھ نے تالیاں بجائی اور کچھ نارے لگاتے ہوئے ہندوستانی ٹیم کا تحدیل سے قیر مقدم کیا اس دوران ہندوستانی ثقافت کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی ہندوستانی کھلاری بھی کافی کچھ نظر آئے جتیندر نے کینسر سے لڑنے والے جونئر محمود کی آخری کوہش پوری کر دی تجربے کار اداکار ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے مشہور و معروف بولی وڈ اداکار جونئر محمود کو کسی بھی شراخت کی ضرورت نہیں ہے ایک وقت تھا جب وہ تقریباً ہر فلم میں نظر آتی تھے آج اداکار جگر اور پھیپڑوں کے کینسر سٹیج فور میں مبتلا ہیں اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے کچھ عرصے پہلے کومیڈین اور اداکار جونئی لیور ان سے ملنے گئے تھے تب جونئر محمود نے جتیندر سے ملنے کی کوہش ظاہر کی تھی تو پھر جتیندر نے جونئر محمود سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی آخری کوہش کو پورا کیا جونئر محمود کی آخری کوہش پوری کرتے ہوئے معروف اداکار جتیندر ان کے گھر پہنچے اور ان کی خیریت دریافت کی اسی دوران جتیندر کافی جذباتی نظر آئے بتا دیا جائے کہ جونئر محمود کو نومبر میں اس کینسر مرس کی تشقیص ہوئی تھی اور تب سے وہ زیر علاج ہے حال ہی میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکار اور دوست جتیندر اور اپنی بچپن کے دوست سچین پلگاؤنگر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی جیسے ہی یہ قبر اداکاروں تک پہنچی دونوں فورا جونئر سے ملنے ان کے گھر پہنچ گئے کیا ڈیو پی ایل میں بھی آئی پی ایل جیسی شان نظر آئے گی ملٹی سٹی فارمیٹ میں کھیلنے کی تیاری ممبائی بینگلور شہر سب سے آگے وومنس پریمیر لیگ یعنی قباطین کی ٹیم کی آئی پی ایل کی تیاریاں زور و شوروں پر ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ وومنس پریمیر لیگ کا دوسرا سیزن ملٹی سٹی میں کھیلا جائے گا یعنی اسے کئی مقامات پر کھیلا جائے گا ڈیو پی ایل کے تمام پہلے میچ اس سال کے شروع میں چار سے چھبیس مارچ کے درمیان ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم اور بیری برین سٹیڈیم میں کھیلے گئے تھے بتا دیا جوا ہے کہ وومنس پریمیر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی تیاریاں زور و شوروں پر ہے اور ساتھی وومنس پریمیر لیگ کا پہلا سیزن اس سال مارچ میں کھیلا گیا تھا ڈیو پی ایل دو ہزار چوبیس کی بارے میں کچھ قبریں سننے آ رہی ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال دو ہزار چوبیس میں ڈیو پی ایل کا سیزن ہندوستان کے دو شہروں ممبائی اور بینگلور میں منقب کیا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ کچھ ہفتے پہلے تک یہ قبریں سامنے آئی تھی کہ اس بات ڈیو پی ایل سیزن کا انقاط آئی پی ایل کی طرز پر کیا جائے گا جس میں تمام ٹیمیں ہوم ہوئی سسٹم میں راؤنڈ رابین میچ کھیلیں گی تاہم اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹورنمنٹ ممبائی اور بینگلور میں منقب کیا جائے گا تاہم بی سی سی آئی کی جانب سے ابھی تک کوئی بازابتہ معلومات سامنے نہیں آئی ہے ہندوستانی فوج کے لیے ایک بڑی قشقبری پرموشن پالیسی ایک جنوری سے لاغو ہو جائے گی اگر آپ انڈین آرمی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بڑی قشقبری ہے ہندوستانی فوج کی نئی پرموشن پالیسی ایک جنوری دوہزار چوبیس سے نافذ عامل ہوگی اس پالیسی کا فائدہ کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل یا اس سے اوپر کے فوجی افسران کو ملے گا بتایا جا رہا ہے کہ اس پالیسی کی تحت ہر سال ایک بیچ کو شامل کیا جائے گا اور اس بیچ کے تمام افسران کو ترقی دینے پر غور کیا جائے گا ہندوستانی فوج کے افسر کا کہنا ہے کہ ہندوستانی فوج کی جانب سے ایک جامعہ پرموشن پالیسی لائی گئی ہے جس پر نئے سال سے عمل درامت کیا جائے گا یہ پرموشن پالیسی سیکیورٹی فورسز کے بیرونی اور اندرونی چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے اسی کے تحت فوج کو اس وقت درپیش اُبھرتے ہوئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر قیادت اور حالات کو سمجھنے والے افراد کی کمی پوری ہو جائے گی بیس ازلا میں سات لاکھ مریضوں کی زندگیاں قطرے میں ہیں بیماری کی ناقص دبا دی گئی اور تحقیقات میں ناکامی ہوئی ملیریا ڈینگیو اور بکار کی تباہی کے درمیان آگرہ ایودھیا علیگر بریلی سمیت ریاست کی بیس ازلا میں سات لاکھ سے زیادہ مریضوں کو غیرمیاری انٹی بیوٹک تقسیم کی گئی یہ بات اس وقت سامنے آئی جب آزمگر میں مقامی فارمسیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیے گئے ٹیس میں دباہ کا نمونہ فیل ہو گیا ریپورٹ کے بعد جب میڈیکل کارپوریشن نے دباہ واپس منگوائی تب تک پچانویں فیصد استعمال ہو چکی تھی لیپ کی ریپورٹ آنے کے بعد میڈیکل کارپوریشن نے فوری طور پر عدویات کی تقسیم پر پابندی لگا دی ہے اور ازلا سے دباہی باپس منگوائی گئی نمو بھارت کا ٹرائل اس مہینے سے شروع ہوگا ٹرین دوہائی سے میڈٹ ساؤت تک چلے گی پچیس کلومیٹر طویل آر آر ٹی ایس کوریڈور تیار کیا گیا دوہائی سے میڈٹ ساؤت تک نمو بھارت ٹرین چلانے کی تیاریاں تیز ہو گئی ہے پچیس کلومیٹر طویل ریجنل ریپیڈ ٹرینزٹ سسٹم آر آر ٹی ایس کوریڈور تیار کیا گیا ہے انسی آر ٹی سی نے ٹرین کو اگلے بیس دنوں میں ٹرائل کے لیے ٹرائل پر لانے کی تیاریاں شروع کر دی ہے فیلحال مراد نگر سٹیشن تک یہ ٹرائل چل رہا ہے دوہائی سے میڈٹ ساؤت سٹیشن تک ایسٹرن پیریفیرل ایکسپریس ویک کوریڈور کی لمبائی پچیس کلومیٹر تک ہے اس حصے میں سات سو پچاس سنگل ستون برائے گئے ہیں سیویل تعمیراتی کام کی تکمیل کے بعد اٹھانمے فیصد سے زائد ٹرائل کو بچھایا جا چکا ہے ٹرائل بچھانے کا کام چار دن سے پانچ روز میں مکمل ہو جائے گا اوہیچی کرشن کی تنصیب کا کام آدھے سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے اس حصے میں چار سٹیشن مراد نگر موڈی نگر جنوبی موڈی نگر شمالی اور میرٹ جنوبی ان کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے لکھنو میں ناجائز تجاوزات پر الڈی اے کی کارروائی جاری کئی مکانات پر بلڈوزر چلائے گئے شدید احتجاج کے باوجود لکھنو میں ککریل ندی کے زمین پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کی دوران کارروائی کی جا رہی ہے اس چہشنبے کو ہونے والے ہنگامے کے بعد الڈی اے پولیس انتظامیہ اور منسپل کارپوریشن کے دستے نے اس جمعیرات کو بھی کارروائی جاری رکھی ناجائز تجاوزات پر بلڈوزر کا استعمال کیا گیا دراصل بکھنپور کے لوگوں نے ککریل کی زمین پر دو تین منزلہ کانکریٹ کے گھر بنائے ہیں ککریل ریول فرنٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے اس چہشنبے کو کچھ مکانات کو منحدم کرنے کے بعد شرمیلہ مہاجن جنہوں نے پیپر مل کالونی سے ایس پی کی ٹکٹ پر کانسلر کا انتقاب لڑا تھا وہاں پر پہنچ گئی علاقے کی خواتین اور شہریوں کے ساتھ وہ جیسی بھی کی سامنے بیٹھ گئی اور نارے بازی شروع کر دی لوگوں نے پولیس کی جانب سے انہیں ہٹانے پر آمدہ کرنے کی کوششوں سے اتفاق نہیں کیا اسی دوران پولیس نے سخت کارروائی کی وہاں پر ہاتھ پائی بھی کی گئی ساتھی لوگوں کو دوڑایا گیا ہنگامہ کرنے والے رہنما کو گاڑی میں لات کر تھانے لجایا گیا تو دیگر لوگ بھی وہاں سے چلے گئے بیہار اسمبلی انتقابات دو ہزار پچیس سے پہلے ہوں گے آر سی پی سنگھ کا دعویٰ بی جے پی میں شامل ہونے والے آر سی پی سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ بیہار اسمبلی انتقابات دو ہزار پچیس میں نہیں بلکہ اس سے پہلے ہوں گے نتیش کمار دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتقابات میں بری طرح سے ہار جائیں گے اور پھر ان کا اتحاد قتم ہو جائے گا آر سی پی سنگھ نے آگے کہا کہ لوگ سبہ انتقابات میں ہارنے کے بعد یہ لوگ جلد ہی انتقابات کرائیں گے اور پھر بیہار اسمبلی انتقابات میں انڈی اے طاقت کے ساتھ حکومت بنائیں گی وی جے پی لیڈر نے آگے کہا کہ راجستان مدیہ پردیش اور چھتیس گھر میں جیت کے بعد اب دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتقابات کے لیے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی حکومت دوبارہ بنے گی کرلا کے ڈاکٹر نے بی ایم ڈبلی او اور جہیس کے طور پر سونا مانگا شادی منسوق ہونے پر لڑکی نے قدکشی کر لی تری مرنط پورم کرلا میں چھبیس سالہ قاتون ڈاکٹر شہانہ نے اپنے آسٹل میں اس وقت قدکشی کر لی جب اس کے بائی فرنڈ اے ای رویس نے بی ایم ڈبلی او ڈیر کلو سونا اور جہیس کے طور پر پندرہ ایکر زمین مانگا اور یہ جہیس نہ دینے پر اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا رویس ایک ٹرینی ریزیڈنڈ ڈاکٹر بھی ہے شہانہ نے قدکشی کرتے وقت ایک نوٹ لکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر کسی کو صرف پیسہ ہی چاہیے ایک عجیب و غریب سکول یہاں ایک بھی طالب علم نہیں ہے لیکن پانچ اساتذہ ہیں جو کہ برسوں سے لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہیں اتر پرنیش کے باغ پزلے میں ایک ایسا سکول موجود ہے جہاں پانچ اساتذہ تائینات کیے گئے ہیں لیکن ایک بھی طالب علم یہ سکول میں نہیں ہے یہ سن کر شاید آپ کو یقین نہ ہے لیکن دوہزار اکیس کے بعد ابدالپور گاؤں کے سینویلین اپر فائمری سکول میں ایک بھی بچہ داقل نہیں ہوا جب گاؤں میں جیل بنائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام مزدوروں کے تقریباً پندرہ بچوں کو پانچ سال تک سکول میں پڑھایا جاتا تھا ان کے جانے کے بعد ایک بھی بچہ سکول میں داقل نہیں ہوا بلکہ اساتذہ تین سال سے کالی سکول جا رہے ہیں ابدالپور گاؤں میں تقریباً 30 کاندان رہتے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے سال 1990 میں ایک پرائمری سکول بنایا گیا اس وقت سکول میں انچارج ہیڈ ماسٹر سنجے سنگھ کے علاوہ آسسٹنٹ ٹیچر سونیا دھاما ماہرہ گجیندر سنگھ نین اور سدھیر کمار تائنات کیے گئے لیکن سکول میں پڑھنے کے لیے ایک بچہ بھی ابھی تک داقل نہیں کیا گیا سکول کے ساتذہ ہر صبح سکول وقت پر کھولتے ہیں اور پھر مقررہ وقت پر سکول کو بند کر دیتے ہیں بار بار کی کوششوں کے باوجود بھی 2021 کے بعد ایک بھی بچہ یہ سکول میں داقل نہیں ہوا اس کے باوجود کالی سکولوں میں آساتذہ تائنات کیے گئے ہیں اور ان پر لاکھوں روپیے قرچ کیے جا رہے ہیں اسے کے ساتھ ہائی ٹک نیوز کا برنامہ افتدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ